پاکستان تحریک انصاف جس کی حکومت کو مشکل سے پچاس پچپن دن ہوئے تھے رولنگ پارٹی کہی جاری تھی اور عموماً پاکستانی سیاست میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے زمنی انتخابات جب ہوتے ہیں تو اکثریت اسی رولنگ پارٹی کی امیدواران جو ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں لیکن کل ہم نے دیکھا کہ جسنا ٹف کامپٹیشن مسلم لیگ نون نے پاکستان تحریک انصاف کو دیا ایک طرف لوگوں کی یہ رائے ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو پچاس دن کے اندر لوگوں نے نہ صرف ناکام بنایا بلکہ ان کو زمنی انتخاب میں ان کی اب تک کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے ریجیکشن کا ووڈ دیا ہے دوسری طرف لوگوں کی یہ رائے بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے انٹینشنلی بھی سہی یا پھر اگر ہم اپوزیشن جماعتوں کی اس خیاس آرائی کی بات کریں کہ اس میں اداروں کی طرف سے ان کی مدد کی گئی خفیہ ہاتھوں کی طرف سے مدد کی گئی تو کسی طریقے سے بھی کسی بھی انڈسٹاننگ کے تحت پاکستان تحریک انصاف جو بیک فوٹ پر گئی ہے کل کے الیکشن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ میسج ضرور کنوے کیا ہے کہ وہ رولنگ پارٹی ہوتے ہوئے بھی انتخابات پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے اس ایک اندازے کے مطابق یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اب اپوزیشن کو یہ تحفظات نہیں رہیں گے کہ ان انتخابات میں مبینہ طور پر دھاندلی کی گئی ہے ایک ایسے موقع کے اوپر جب انتخابات میں جو جنرل الیکشن سے ان میں انتخابات میں جو دھاندلی کی بات بار بار کی گئی تھی اس پر ایک تیس رکنی پالیمانی کمیٹی تشکیل دے جا چکی ہے لیکن زمنی الیکشن میں کل جس طریقے سے اپوزیشن کی جماعتیں بارہا یہ کہہ رہی تھی خاص طور پر صبح کے وقت کے اس الیکشن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے حکومت اور اداروں کی طرف سے شام تک وہ باتیں ہم نے دیکھا کہ تھنڈی ہو گئی اور ساتھ میں وہ جذبات بھی تھنڈے ہو گئے پروگرام میں اس پر بات کریں گے کہ نواز شیف صاحب نے بلاخر یہ کہا ہے کہ پچھلے پانچ سال نون لیگ کے دور میں یہ سب کچھ اور یہ بترین حالات دیکھنے کو نہیں ملے اور عوام نے پی ٹی آئی کو ریجیکٹ کیا ہے اس بیانیے کو نون لیگ کے درست مانا جائے یا پھر جنرل الیکشن کے نتائج کے بعد میاں صاحب اور نون لیگ جو بیانیہ دے رہی تھی اس کو درست مانا جائے پروگرام میں ہم اس پر بھی بات کریں گے اس کے علاوہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ حکومت نے انتخابات اب اپنے خطام کو تو پہنچ چکے ہیں جو میجر سٹیپس لینے تھے اس میں بجلی کے نرخوں کو بڑھانے سے لے کر آئی ایم ایف تک جانے تک اور آئی ایم ایف کے جانے سے لے کر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ تشکیل دینے تک کچھ ایسے وعدے تھے جو کیے گئے تھے اور کچھ ایسے بوجھ ہیں جو کہ عوام پر ڈالے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں حکومت کیا سٹیپس لینے جاری ہے ہم پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے اور آخر میں ذکر ہوگا مشرف صاحب کے حوالے سے بھی کوٹ کی طرف سے بارہا ان کو بلانے کے باوجود دی مشرف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ کوٹ میں خود آ کر بیان دیں گے اب یہ کب ممکن ہو پائے گا یہ ایک مشکل ٹاسک ہو سکتا ہے ہمارے حکومتی اداروں کے لیے کہ وہ کس طریقے سے مشرف صاحب کو وطن واپس لے کے آتے ہیں ان تمام اشروعز پر ہم نے پروگرام میں بات کرنی میرے ساتھ موجود ہیں تعرف کروانا چاہوں گی سٹوڈیو سے میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر بیرہ منتنگی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمائیں سر بہت چکریہ آپ کا ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر تذیہ کار اور صحافی عظیم چودی صاحب سر بہت چکریہ آپ کا بھی میں ساتھ ویڈیو لنگ پر شیخ روحیل ازگر صاحب موجود ہیں مسلمی دون کے سینئر رہنمائیں سر بہت چکریہ اور پاکستان تحریکین صاحب سے میرے ساتھ میجر اٹائر تاہر صادق صاحب موجود ہیں سر آپ کا بھی بہت چکریہ میں آغاز کرنا چاہوں گی روحیل ازگر صاحب سر آپ سے سر نواز شیف صاحب نے آج بہت بدلی ہوئی گفتگو کی ہے اور کل کی نون لیگ کی کامیابی کے بعد نون لیگ کا مرال تھوڑا سا بلند بھی ہمیں نظر آتا ہے ساد رفیق صاحب کے کیس میں تھوڑی سی مشکلات ضرور ہو رہی تھی رات گئے تک لیکن اس کے بعد وہ بھی حل ہو گئی سر کیا لگتا ہے کل کی زمنی الیکشن کو آپ کہیں گے کہ باعث تھا اس میں اثر رسوخ استعمال ہوا یا آپ کو لگتا ہے کہ عوام نے جو ووٹ دیا وہی نتائج ملے سرنا ایک دو تین چیزیں جو بڑی اس میں اہم ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کہ آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ شاید کوئی اس میں آپ کچھ کر نہیں پائے کوئی دھاندلی نہیں ہو سکی کچھ اس کو روکا نہیں جا سکتا ہاں کوشش کی جاتی ہے وہاں پہ جہاں پہ بہت کم مارجن ہوتا ہے جیتنے کا اور ہارنے کا وہاں بھی آپ ایدھر وے پلے کر جاتے ہیں لیکن جہاں پہ مارجن ذرا بڑھ جاتا ہے وہاں پھر آپ کو مشکل درپیش ہوتی ہے کہ میں تو آپ کو پتا ہے کافی عرصے سے میں اس لیکشن کے پروسس میں ہوں کبھی جیتے ہیں کبھی ہاریں کبھی جیتے ہیں کبھی ہاریں تو پتا چلتا رہتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے تو اس میں ایک بات تو یہ آپ ذرا زیان میں رکھیں دوسرا بات جو آپ سمجھتی ہیں وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں شاید اس بڑے مقدود عرصے میں جو لوگوں کی توقعات تھی اب توقعات توقعات تو نہیں ہو مسجد کیا توقعات ہو نہیں ہے چالیس پچاس ساٹھ دن میں وہ تو کچھ نہیں ہوتی وہ آپ نے از خود ایک ایسا بلڈ اپ کیا تھا ہائپ کریئیٹ کر دی تھی اپنی تقریروں سے اپنی باتوں سے کہ ہم ایک رات و رات بہت طفان لیں گے رات و رات اس پہ بدلاؤ آ جائے گا تبدیلی آ جائے گی ایک اور چیز میں آپ کو سنا بات بتا دوں سیاست ہو یا آپ زندگی ہو اگر آپ نفرت کو اپنے سینے میں رکھے ذاتی پرخواہش کو رکھے ذاتی ایک لڑائی کو اپنے ذہن میں رکھے آپ زندہ نہیں رہ سکتے آپ آگے بڑھ سکتے ہو آپ کی صلاحیتوں پہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہر وقت آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاکتے اگر آپ یہ کہتے جاؤ گئے کہ میں نہیں چھوڑوں گا میں آپ کو پکڑ لوں گا میں آپ کو دھکڑ لوں گا تو آپ مجھے میرے میری موہ میں آپ الفاظ ڈال رہے ہیں بھہیا آپ گھر سے شروع کر لو آپ کے دائیں دیکھو جس کو آپ پکڑ لو آپ کے بائیں اس کو پکڑ لو پھر ایک بڑا عجیب سب حال پیدا ہو جائے گا پھر ایک خوف بھی پیدا ہو جائے گا محال بھی پیدا ہو جائے گا لوگ آپ پہ اعتماد بھی کریں گے کہ بھئی جو شخص اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑا جو اپنی سگی بہن کو نہیں چھوڑا جس کا پلازہ ہے دبائی میں تو یہ تو نہیں چھوڑے گا بھئی لیکن جہاں پہ آپ دوہری قسم کی آپ پولیسی اختیار کرو گے وہاں پہ آکے تھوڑا سا کانفیڈنس بریک ہوگا اور دوسرا آپ نے یہ کہہ دیا کہ جب آپ آئیں گے تو آپ رات کو سوئیں گے صبح آپ کے والٹ کو بھرا ہوا پائیں گے اور بھرا رپوں سے نہیں ہوگا ڈالر سے بھرا ہوگا لیکن وہ ایسا تو نہیں ہوا سر یہ تو ویسے خان صاحب نے نہیں کہا تھا اور انہوں نے تو آتی ہی کہا تھا کہ تین مہینے مجھے دے دیں سر پہلے زمنی الیکشن پہ تو جواب دے دیں رویل صاحب پہ اس کے بات چلے اس پر بھی چلتے ہیں لیکن کل کے الیکشن کے اوپر سر کیا کہیں گے میں نے آپ کو زمنی الیکشن کا میں نے آپ کو زمنی الیکشن کا میں نے آپ کو ہوتا ہے کہ اگر کوئی اور حکومت ہوگتی تو انہوں نے بڑے آرام سے یہ کہنا تھا کہ بھئی ہم آرام سے آئیں گے آرام سے کریں گے بہت سارے مسائل ہیں بہت ساری تقلیفیں ہیں ہم ان کو دیکھنے کے بعد آپ سے بات کریں لیکن آپ نے ایک چیز پیش کر دی تھی پھر اس کے بعد آپ نے ایک چیز بہنگی ہوئی پھر دوسری بہنگی ہوئی پھر تیسری بہنگی ہوئی میں تھوڑی مشکل ضرور آئے گی سنا میں ان کو اس طرح پورے اپنے زور سے یا اپنے لوجیکلی میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پاؤں گا لیکن چونکہ میری جماعت ہے مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے مجھے ان کو غیر ضروری باتوں کو بھی مجھے کوئی نہ کوئی تو سہارا دے نا مجھے آپ بجلی بینگی کیوں بھی کی اس لیے کیجئے کہ سرکلو ڈیٹ تو پرانی حکومتوں کے بھی تھے اس وقت تو آپ کہتے تھے یہ جور بولتے ہیں یہ فراڈ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں اب آپ نے خود اپنے آگے اپنے ایسے مسالے پیدا کر دی جس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو اس لیے اچھا روحل صاحب اس میں مذرک کے ساتھ سر الیکشن آیا جی جی اچھا ایک اور میں آگا اس میں ہم نے بات کرنی ہے سر آگے چل کے کہ انہوں نے کتنے بادیں وفا کیے جی نہیں میں ایک چھوٹی سی چھوٹی سی ایک ارز کر دوں کہ الہور کے چونکہ میں الہور سے میرا تعلق ہے آپ نے جو کینڈیٹ دے دیا کل تک وہ کینڈیٹ جو تھا وہ نون لیگ کے قصیدے پڑھ رہا تھا آپ نے اس کو اپٹ کر دیا سامنے اب لوگوں نے یہ دیکھا دو شخصیات تھیں ایک شخص وہ تھا جس کا نام سعید رفیق ہے اس نے اپنی ساری زندگی مسلم لیگ کے ساتھ گزار دی اب دوسرا کینڈیٹ وہ ہے جس نے اپنی ساری زندگی لوگوں کے لیگے گزار دی مطلب ہر جماعت بدل لی اور جماعتیں بدلنے کے بعد اس کا ریاکشن تو آتا ہے نا چلی میں تھوڑا سا آپ کو اس سے باہر نکالتا ہوں لیکن ریاکشن تو لوگوں کا آتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کس 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 سیلیکشن ہے آپ آپ کریے کریے جی بلکل میں سر واپس آپ کی طرف آتی ہوں یہ جو آپ نے جس کینڈیٹ کی بات کی ہے کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا کہیں اسے غلط ہی تو نہیں ہوئی میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں عظیم چودیس صاحب سر کل کیا ہوا ویسے پی ٹی آئی کو سمجھ میں آیا کہ ہوا کیا ان کے ساتھ چھے ریزنز ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں مختصرا نرز کر دیتا ہوں لاہور کے دونوں کینڈیٹ یہ نہیں ہونے چاہیے تھے سر لوگ کل تک کہہ رہے تھے کہ ویسے مشکل سے شاید ایک سیٹ لاہور سے ملے نون لیگ نہیں مل سکتی تھی ایک شخص جو کشمیر میں وزیر رہا ہو کشمیر کے اسیمبلی کا ممبر ہو میں اس کو نہیں جانتا میری پیدائش لاہور کی ہے روحیل اسکر اور میں ایک ہی دفعہ ایک ہی ٹائم پہ اکٹھے منتقب ہوئے تھے پہلی دفعہ تو ہم ایک دوسرے کو بھی جانتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات کو ہم سمجھ بھی لیں گے جو کوئی شیخ صاحب کہہ رہے تھے میں اسکر بھی ساتھ ساتھ جواب دے دوں گا یہ کینی ڈیٹ جو دوسرے تھے ہمائی اختر صاحب جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھتر فیصد نون کوٹھی ایریا ہے اس کانسیچونسی میں اب وہ تو پچیس پرسنٹ کے رہنے والے ہیں وہ پچھتر فیصد کے تو رہنے والی نہیں ہیں سعاد رفیق تو اندون شہر کا رہنے والا ہے ان کی والدہ ہمارے ساتھ کانسلر ہوتی تھی اور وہ بھلی عورت اللہ ان کے درجات بلند کرے وہ بہت ہی بھلی عورت تھی انہوں نے تو کبھی اس بات پہ تمیزی نہیں کی تھی وہ مجھے کہتی تھی کاکہ منظرہ منظرہ کاٹ چھڑے تو وہ میرے ساتھ موٹ سائیکل پہ گھر چلی جاتی تھی ان کو پتا تھا ایشیوز کیا ہیں ساتھ کو پتا ایشیوز کیا ہیں ہمائیوں کو نہیں پتا ایک زمانہ وہ تھا جب احمد ناصر چٹھا اور یہ باقی سب لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کمپرمائز کرنا چاہتے تھے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد یہ بات ختم ہو جائے گی ختم کے ایمائیوں کہاں کھڑے ہیں یہ آپشن چوز کیوں کیا خان صاحب نے میرا خیال تھا ولید اگر کینڈیڈیٹ ہوتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا میں ارز کر دیتا ہوا گے آپ کو دوسری وجہ جو تھی کہ تنظیم نے کام نہیں کیا اور اس لیے کام نہیں کیا کہ تنظیم اس شخص کو قبول نہیں کرتی انہوں نے قبطاً اون نہیں کیا ولید لاہور شہر کا پریزیڈنٹ رہا تھا پی ٹی آئی کا لوگ اس کو قبول کرتے ہیں حامد خان صاحب سے بہتر چوائس ہو سکتے تھے کوئی بھی اور چوائس ہو سکتی تھی ہمائیوں سے بہتر کوئی چوائس ہو سکتی تھی کسی کو بھی کھڑا کر دیتے تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوکل باڈیز کا سسٹم بدلنا چاہتے ہیں لاہور شہر میں لوکل باڈیز کے جو لوگ ہیں ان کی بہت بڑی مجوریٹی پی ایم ایل این سے وابستہ ہے اور انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ نئے الیکشنز کے بعد ان کے لیے جگہ نہیں بنے گی اور سسٹم تارے کا سارا بدل جائے گا ایک طرف پی ٹی آئی کی تنظیم نہ ہو دوسری طرف وہ تمام کانسٹر چیئرمنٹ آرگنائز ہو اور وہ کیمپین چلا رہے ہو اور تیسری طرف پچھتر فیصد نون کوٹھی ایریا ہو جو غریب غربہ کے رہنے کا علاقہ ہے کچھی عبادیاں ہیں وہاں آپ تو بسکلی سعید رفیق صاحب کو روریل ایریا کے لوگوں نے جتوا ہے جی وہ تو یہ خود بھی آج ہمائیوں صاحب کسی پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ڈیفینس سے لوگ نہیں نکلے جو وہاں سے پیشری طرف بہت ووٹ پڑا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں نکلے جو اگلی وجہ ہے وہ ہے وہ اقدامات جن کا ابھی شیخ صاحب جکر کہہ رہے تھے سرکلر ڈیٹ کا کسی نے اس وقت سرکلر ڈیٹ پہ یہ نہیں کہا تھا سر یہ اقدامات پہ ہم نے آگے چل کے بات کرنی رویل صاحب نے بھی پہلے کرتے مجھے مختصر یہ بتاتے ہیں جو نواز شیف صاحب پھر کہہ رہے ہیں اس کو ہم ویسی سمجھیں کہ بہت دور کی بات انہوں نے کیا ہے نواز شیف صاحب اپنے ورکر کو بوس دینے کے لیے آج انہوں نے جو گفتگو کیا ہے وہ اپنے ورکر کو بوس دینے کے لیے کیا ہے کل ان کے ورکر کا ایٹیچوٹ اور سٹائل تھا کل وہ بھاگے بھاگے آروز کے دفتر جا رہے تھے کل جو صاحب پرائم نیسٹر نے تقریب کی اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے جو ساز نفیق نے تقریب کی اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے اور جو آج ٹی ویز پہ بیٹھے کہہ رہے ہیں اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے ان کے ایٹیچوٹ میں ہسٹیلیٹی ہے لیکن میاں نواز شیف نے اپنے ورکر کو بوس دینے کے لیے آج جو گفتگو کیا اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں اچھا میں واپس اس پہ آتی ہوں بیرامن تنگی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی نے کئی جگہوں کے اوپر نون لیگ کو سپورٹ کیا کچھ جگہوں پہ نون لیگ نے پی پی کو سپورٹ کیا لیکن اگر سے دیکھا جائے تو آپ کے خیال میں جو کل آداد و شمار نمبرز آئے ایکسپیکٹ کری تھی پیپلز پارٹی کے اپوزیشن کو اتنا سپیس ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سنا جو پوزیشن جمعاتی تھی تو نمبر آپس جو سیکنڈ پوزیشن پہ جو جمعات آئی تھی دوہزار اٹارہ کے الیکشن میں تو اس پہ تمام پوزیشن جمعاتوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جہاں پر بھی مسلم لیگ نون ایم ایم ای آوامی نیشنل پارٹی یا پاکستان پیپلز پارٹی سیکنڈ پوزیشن پہ ہے تو وہ کنٹیسٹ کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے تین سیٹوں سے الیکشن لڑا دو سین سے اور ایک ریمی آرہان سے دو جیتے اور ایک آرہان لیکن ابھی کیپی کی میں آپ کو بات کروں تو وہاں مردان میں اور سوابی میں جو دو سیٹی پی ٹی آئی نے جیتی ہیں ایک تقریبا ٹوینٹی فائی فوٹ سے اور ایک ٹو ہنڈڈ سوا دو سو اوٹو سے جیتے ہیں لیکن پشاور کی جو سیٹ ہے وہ بھی ان پی جیت گئی ہیں وہاں سواد میں بھی ان پی جیت گئی ہیں اسی طرح میں مراد صحیح صاحب مراد صحیح صاحب بڑی اپورٹن ہلکا تھا چیپ منسٹر کے سیٹ ہار گئے اسی طرح پوچہ ادھری کی سیٹ ہار گئے عظیم صاحب نے کہا کہ چھے وجہ تھے چھے وجوہات تھے کہ یہ الیکشن گئی میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی چھے وجوہات بیان کرتا ہوں جو پی ٹی آئی نے اس الیکشن کو لوس کیا لیکن وہ عظیم صاحب کی وجوہات سے تھوڑے سے نہیں زیادہ مختلف ہے دیکھیں نئی پاکستان میں جب بادشاہ غریبوں کے ساتھ وعدی کرے اور ان سے منکر ہو جائیں جب نئی پاکستان میں غریبوں کے ساتھ وعدی کرے اس کو پورا نہ کریں صرف موقع تو دینا پچاس دن کیا ٹائمگ ہے ہم نے کب کہا ہے ہم تو آج بھی کہتے پانچ سال پورے کرنے یہ تو یہ کہہ رہے ہیں بادشاہ کی پہشاک کیوں اچھی ہے دیکھیں یہ تو اس کے ان کی او باتیں او وعدیں او دعوی او نارے تھے جو سٹیج پہ کہا کہ اور دیورنگ ڈا الیکشن کمپین کہا تھا آج بھی پاکستان کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امرہ سیلیکٹڈ پرمینسٹک کی وجہ سے اس ملک کو نخصان پہنچتے ہیں تو ملک آپ کا بھی ہے عظیم بائی کی بھی ہے میرا بھی ہے ہم نہیں چاہتے کہ ملک کو نخصان پہنچے آپ دیکھ لیں پالیسی کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں گورننس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں سر اگر میں واپس پہلے آئے تو یہ او چیزیں ہیں یہ او چیزیں ہیں جو کہ نئے پاکستان کے عوام نے پی ٹی آئی کی پالیسی کو مسترد کر کے ان کو شکر دی یعنی آپ کو لگتا ہے کہ لوگ بڑا امیڈیٹ ریزلٹ چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئے تین مہینے وہ سو دن انتظار نہیں کرنا چاہتے تھے دیکھیں وہ پانچ سال انتظار کر سکتے ہیں لیکن جب عمران صاحب نے سٹیج پہ کہا کہ میرے پاس ایسی ٹیم ہے ایسی پالیسی ہے کہ جب میں پرائم منسٹر بنوں گا تو ساٹھ روپے لیٹر پیٹرول ہوگا اسی روپے کا ڈالر ہوگا اور میں غریب عوام کے زندگی میں ہوشحالی لے ہوں گا تو یہ ہی وہ باتیں ہیں جو اس نے الٹ کر کے غریب سے دوبت کے روٹی چین لی اور میں سمجھتا ہوں سنا خدا کے قسام رولنگ پارٹی ہوتے ہیں وہ دانلی کیوں نہیں ہوئی دیکھیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشمنٹ سپید چادر نہیں چڑھائنے تھے دوہزار اٹھارہ کے الیکشمنٹ پر سپید چادر چڑھانے کے لیے تو یہ تنہ ورنہ ان کی یہ سوچ تھی کہ میں ابھی بھی چھوڑ ڈاکو لٹھے رہے اور کرزوں کی بات کر رہا ہوں یہ جو چادر کی یہ بات کر رہے ہیں یہ زیادتی کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی وقت ہے عمران صاحب اور ان کے منسٹر ان کی ٹیم لائن پہ آئیں پاکستان کیلئے سوچیں میرا خیال ہے کل کے نتیزوں کے بعد بڑے اتک لائن پہ آ چکے ہوں گے آج ہمارے ٹاک شو میں بہت شریف شریف اور بہت اچھی انداز میں بات کرتے ہیں نہ ہمیں زور زور سی چیتے ہیں نہ گالی دیتے لیکن پارلیمان کے پلور سے آئیں اور ہم سب ان کو سپورٹ کرتے ہیں ایسی پالیسی لیے ہے جس سے ملک اور ملک کے عوام کا فائدہ ہو ہم سپورٹ کرتے ہیں یعنی جو اوورال آپ کے خیال میں جو فیصلے پی ٹی آئی نے کیے ان کا نتیجہ پی ٹی آئی کو فیس کرنا پڑا ہے تاہر صادق صاحب سر کیا اتنی سی ہی بات ہے کہ جو پی ٹی آئی کے سر ایبن خان صاحب جن دو حلقوں سے جیتے تھے وہاں سے بھی پی ٹی آئی ہار گئی غلط چوائسز تھی پچھلے پچاس دن کے غلط فیصلے تھے آخر یہ نتیجہ پی ٹی آئی کو ملا کیسے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنہ میں روحیل اسخر صاحب سے بھی اور عظیم صاحب سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ فیصلے ٹکٹ دیتے وقت فیصلے غلط کیے گئے اور ان فیصلوں کے نتیجے میں یہاں جو شکست ہوئی ہے جو شکست ہوئی ہے پی ٹی آئی کو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا لیکن این ای فیفٹی سکس کے حوالے سے کیونکہ یہ حلقہ این ای فیفٹی سکس سے میں خود ایم این ای الیکٹ ہوا تھا اور مجھے ہنڈرین سکسٹی سکس آزن ایک لاکھ چھاسٹھ ہزار ووٹ پڑی تھی اور اس ووٹ پینسٹھ ہزار کی لیڈ سے میں جیتا تھا لیکن جب ٹکٹ دیا گیا تو ایک ایسے شخص کو دے دیا گیا جو کہ پچیس جولائی کے الیکشن سے پہلے اس الیکشن کے دوران وہ نون لیگ کی کمپین چلا رہا تھا سٹیجوں پہ کھڑے ہو کر وہ پی ٹی آئی کو کریٹی سائز کر رہا تھا وہ نون لیگ کا کٹر ورکر تھا جس سے لوگوں کو بہت زیادہ مایوس ہوئی اٹک کے اندر میں سمتا ہوں اتنی زیادہ صادق صاحب ماظرہ صاحب لوگ کہتے ہیں آپ اپنے صاحبزادے کے لیے ٹکٹ مانگ رہے تھے نہیں ملا تو آپ نے پھر نون لیگ کے لیے یا فیملی میں داماد کے لیے آپ شاید ٹکٹ مانگ رہے تھے نہیں نہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ نے اس طرح سپورٹ نہیں کیا نہیں نہیں یہ ذرہ درست کر لیں ریکارڈ کو درست کر لیں میرے بیٹے نے ڈیفینٹلی بیٹے نے بھی اپلائی کیا تھا داماد نے بھی اپلائی کیا تھا لیکن صاحبہ جب ہمیں ٹکٹ نہیں ملا تو ہم نے کاغذات واپس لے لیے اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ لوگوں کا اتنا شدید رییکشن تھا میرے خلاف انہوں نے مجھے کہا جی آپ اپنے بیٹے کو انڈینپنڈنٹ کھڑا کریں میں نے کہا نہیں ہم نے پارٹی کے ساتھ ہیں پارٹی ڈسپلن کی خلاف وزی نہیں کرنی ہمیں سیٹوں کے ساتھ دلچسپی نہیں میں وہ شخص ہوں جناب چودی پرویز لائی صاحب کو این اے فیفٹی ایٹ سے کامیاب کروایا تھا سیٹوں کے ساتھ ہماری دلچسپی نہیں میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہنڈر پرسنٹ کامیابی ہو اور یہ کامیابی پی ٹی آئی کی کامیابی ہونی تھی میجرطار صادق کی انڈویڈیولی کامیابی نہیں تھی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ایسے شخص کو آگے لائیں جس پہ ووٹ بھی آئے اس کی کریڈیبلیٹی بھی ہو ورکر بھی خوش ہو اور لوگ اس کو کامیاب کر کر خان صاحب کو ایک ایڈیشنل سیٹ مہیا کریں جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا وہ خان صاحب سازش کا شکار ہوئے ان کے اردگرد چند ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کا گیرہ تنگ کر کے یہ فیصلہ کروایا اور میری خان صاحب سے الیکشن یہ جو چودہ کو الیکشن ہوئے اس سے چند روز پہلے ملاقات ہوئی اور وہ میرے آگے مانے کہ یہ فیصلہ غلط کر دیا گیا ہے اور اس وقت کچھ ہو نہیں سکتا تھا میں نے انہوں نے واضح بتایا کہ جب غلط فیصلے ہوں گے اس کے نتائج بھی غلط آئیں گے اچھا صادق صاحب سے مجھے مختصر یہ بھی بتا جگہ کہ پھر خان صاحب سے اس کا مطلب ہے کئی حلقوں میں سازش کا شکار ہو گئے خان صاحب اس ایک حلقے کے علاوہ بھی آپ کو لگتا ہے کچھ حلقوں میں غلطیاں ہوئی ہیں جیسے اس صادق رفیق صاحب کے حلقے میں ہوئی ہیں نہیں دیکھیں نا جس طرح آپ کے سامنے ساری چیزیں جس طرح روحیل اسکر صاحب لاہور کے رہنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ماہیو اختر کو نہیں ہونا چاہیے تھا جو آج سے چند روز پہلے نون لیگ میں تھے یہی حال این ای فیفٹی سکس والا ہے نا کہ ملک خورم صاحب چند روز پہلے نون کے اندر تھے ماہیو اختر بھی اسی طرح نون کے اندر تھے اسی طرح مجھے اور نہیں پتا کسی حلقے میں اور بھی شاید اسی طرح ہوا ہو لیکن ہمیں ری وزٹ کرنا چاہیے کھم بے کامیاب نہیں ہو سکتے اور دوسرا آپ اینکر ازرات بھی بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی خان صاحب ٹکٹ دے رہے ہیں موروسی سیاست چاہ رہی ہے بی بی یہ کامی موروسی والا ہے یہ ہر شخص یہ کام نہیں کر سکتا آپ یہ کہہ دیں سرگی خان صاحب کو بتایا آپ نے خٹک صاحب نے فیملی کو دو ٹکٹ دلوائے خٹک صاحب کو دلوائے سرور صاحب کے بیٹے کو دیئے آپ نے شیخ رشید کے بانجے کو دیئے پرویزلائی صاحب کے بیٹے اور ہمیں نہیں دیا پر کوئی اس سے مجھے کوئی تو خان صاحب کو نہیں بتا رہا کوئی ہے کہ یہ ساری موروسی سیاست ہے یہ نہیں ساری موروسی نہیں آپ مجھے بتائیں آپ کو میں کہتا ہوں آپ آج ہیں آپ کو پی ٹی آئی ٹکٹ دے دیتی ہے وان تھری وان کا آپ لڑ سکتی ہیں الیکشن اگر آپ اس کام میں نہ پڑی ہوں پہلے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ایسا ہے کہ یہ ٹوئنٹی فور آر سرویس ہے ڈبل وان ڈبل ٹو والی سرویس ہے آپ کو میند کرنی پڑی اچھا میں مختصر کچھ بہرامن صاحب پوائنٹ دینا چاہ رہے ہیں سادی صاحب باپس آپ صاحب دیکھیں سلام میں میجر صاحب نے تین بات ہی کے اور تین اوقع میں جواب دیتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کنڈیڈیٹ تھا تو یہ نواز گروپ میں پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کر رہا تھا اور الیکشن میں تو کیا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں نمبر اپ ایک کنڈیڈیٹس پیپس پارٹی اور نواز کے نہیں تھے کہ وہ امران پہ تقریبا پانچ دن پہلے کرٹیسزم کر رہے تھے اور ان کو سیاست کرنے کا ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی سیاست آتی نہیں ہے تو کیا ان کو اوٹ نہیں ملا نمبر اون نمبر تو یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں یا اس سے پہلے والا پکیو کے الیکشن میں تو لوگوں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا کہ میں میجر صادق کو اٹھ دے رہا ہوں اس نے کہا کہ میں تو امران کو اٹھ دے رہا ہوں اور تیسری بات ابھی جو کہہ رہے کہ جو مروسی سیاست تو پاکستان میں یہ نعرہ کس نے لگایا تھا میری لیڈرشپ تو اس کا جواب صاحب نے لگایا تھا کہ ہم الگ سیاست کریں گے اور مروسی سیاست پر ہم لانت بیچتے ہیں تو ہی یہی تو بات ہے کہ پاکستانی عوام نے ان باتوں پر اس کو کلمسترد کیا ایک مختصر وقفہ اس کے بعد نیزی ڈیبیٹ شروع کریں گے خان صاحب نے جو کہا صادق صاحب جو کہہ رہے ہیں کیا خان صاحب کا ذہن بدل چکا ہے یا پارٹی میں جو لوگ موجود ہیں وہ خان صاحب کے ذہن کے مطابق فیضتیں نہیں ہونے دے رہے ہیں اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ایک بریک کے بعد ایک برہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں جہاں خان صاحب نے بہت سے وعدے کی الیکشن سے پہلے نتائج کے بعد یقیناً جس طریقے سے پی ٹی آئی کی ٹیم ساتھ بیٹھی ہے میں عظیم چودی صاحب صاحب آپ سے شروع کروں گی سر یہ کیا خان صاحب کی چوائسز غلط ہیں جس طرح صادق صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ موروسی سیاست تو سیاست کے اندر ہوتی ہے خان صاحب اس سے بلکل مختلف بات کرتے ہیں دوہزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن میں کچھ اور فیصلے ہوئے اس مرتبہ زمنی الیکشن میں خاص طور پر کے پی کے میں موروسی سیاست کی بڑی یعنی ہم نے مثالیں دیکھی ہیں تو ایسا کیوں کر رہی ہے پی ٹی آئی سے سنہ پولیٹکس فیزکس نہیں ہے پولیٹکس اور فیزکس میں بہت فرق ہے بلکل صحیح پولیٹکس تو روز برا کے معاملات کے حوالے سے کمپرمائز کرنا پڑتا ہے اس میں گیو ان ٹیک کی بات کی جاتی ہے اس میں تحمل کی بات کی جاتی ہے اس میں آپ کی اسپٹیبلیٹی ہونی چاہیے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے اور اگر آپ ہر درمی پہ رہ جائیں کہ نہیں میں اس یہ ہی کروں گا تو پھر میری طرح ناکام زندگی گزاریں گے پھر آپ کی طرح کامیاب زندگی نہیں گزریں گے خان صاحب کی دنہ میں نے خان صاحب کی بات نہیں کہا آپ کی بات کرنا میں نے طائر صادق صاحب کے والد بھی پولیٹکس میں رہے ان کے عزیز و اقارب بھی پولیٹکس میں ہیں ان کے بہت قریبی عزیز پرہ پاکستان کے پرہ لیکن ان بکل بڑی ترقید ہوتی رہی کہ ان کی وجہ سے شاید کانڈیڈیٹ آ رہا یہ بچارے خود سائر اپنی پوائنٹ آ پر دے رہے طائر صادق ایک بھلے آدمی ہیں اور میرا ان سے ذاتی تعلق ہے میں تو ان کو ڈیفینڈ کروں گا میری میری مجبوری ہے کہ میں ان کو صرف ڈیفینڈ کروں گا باقی جہاں تک معروسی سیاست کا تعلق ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ کون سا پولیٹیشن پاکستان میں ایسا ہے یا ہوگا جو یہ کہے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دیں چھوڑ دیں اور دوسرے کو ٹکٹ دیں دیں میں اس کے لیے کام کروں گا لیکن سر پھر بیٹا گرس روٹ لیبل سے آئے نا پولیٹکس میں جو باپ اپنے بچے کو سکھاتا ہے وہ ٹھیک طریقے سے سکھاتا ہے میرے تائے صادق صاحب ڈی جی ہوا کرتے تھے گورنمنٹ پنجاب میں وہ وہاں سے چھوڑ کے سیکھ کے پھر یہاں تک پہنچے ہیں اور اب وہ دو سیٹیں جیت سکتے ہیں جو شخص اپنے بچوں کو پولیٹکس سکھاتا ہے جن گھروں میں پولیٹکس ڈسکس کی جاتی ہے وہاں بچے پہلی جماعت سے یہ پڑھنا سیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور بچوں کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے اور اس ٹرینڈ کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے میں جس دوانے میں الیکشن لڑا تو میرے خاندان میں تو کوئی الیکشن نہیں لڑا تھا میرے بعد پتا نہیں کوئی لڑ سکے گا کہ نہیں لڑ سکے گا میں خود بھی لڑوں گا کہ نہیں لڑوں گا اللہ جانتا ہے لیکن یہ ٹرینڈ ہے یہ ایک مائنڈ سیکس ہے خان صاحب کی سیاست بدل چکی ہے خان صاحب کی سیاست کو اگر آپ انیلائز کرنا چاہیں تو دیکھیں خان صاحب نے دو ہزار اٹھارہ میں جن فیملیز کو ٹکٹ دیے وہ کون سی ہیں شاہر محمود قریشی صاحب کے بیٹے کو ٹکٹ دی اس سے پہلے جانگیر ترین صاحب کے بیٹے کو ٹکٹ دی خٹک صاحب کی فیملی میں ملی بہت سارے لوگوں کو دی اور اس سے پہلے بھی تھی لیکن خان صاحب اپنے بچوں کے بارے میں تو یہ کہہ سکتے ہیں وہ کہ محروسی سیاست پہ نہیں آئیں گے اور وہ تو اگر آئیں گے بھی تو ڈوال نیشنالیٹیز کی وجہ سے نہیں آ سکیں گے اگر خان صاحب کے اپنے بچے نہیں آ سکتے تو اس کا مطبعہ نہیں کہا کہ پاکستان میں محروسی سیاست ختم ہو جائے گی یہ نہیں ہو سکتا ان کے والد بھی ہیں پی اور وزیر تھے بلکل ٹیک آپ نے بھی صادق صاحب کی گفتگو سنی یہ بلکل ڈفرنٹ پوائنٹ آف یو دے رہے ہیں جو کہ خان صاحب کی ابھی طرز سیاست کا ہے آپ کو لگتا ہے سر کہ پی ٹی آئی کے اندر کل کے الیکشن کے بعد خاص طور پر اس حوالے سے ضرور ریزیویشن ہوگی کہ خان صاحب سے غلط فیصلے ہوئے اور اس کی نتائج بھی آنے والے دنوں میں نظر آئیں گی جس طرح میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بہت کچھ بدلے گا نہیں میں آپ کو ایک گزارش کروں پہلے میں میاں صاحب کی حوالے سے تھوڑا سا بس کروں میرے خیال میں میں نے پڑا ایک عرصہ گزارا ان کے ساتھ اس وقت میں جو محسوس کر رہا ہوں انتہائی وائزلی وہ کھیل رہے ہیں دیکھیں کہیں آپ کو اگریشن نظر نہیں آ رہی ان کے سارے اتنا بڑا الیکشن جیتا ہو تو پھر آپ کو پتا ہے میرے جیسے بندہ بھی بڑے آپے سے باہر ہو جاتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ایک وقت آئے گا سنا آپ دیکھتی رہیے گا کہ ایک وقت میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ بہت ساری چیزیں آپ نے ایشے کہہ دیں جو آپ کے بس کا روک نہیں تھی میں کبھی کبھی ایک مثال دیتا ہوں اور آج آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کرتا ہوں دریا کی گھرائی کا اندازہ آپ اسی وقت لگا سکتے ہیں جب آپ دریا کے اندر اتریں گے باہر کنارے پر کھڑے ہوگے آپ دریا کی گھرائی کا اندازہ نہیں لیں لیکن آپ نے تو باہر کھڑے ہوگے سمدر کی گھرائی کا اندازہ لگا لیا نا تو آپ نے تو پھر اب کیجئے بھگتی ہے اب آپ میں تو خموش ہوں آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ جیسے دیکھئے ایک وقت تھا کہ آپس میں ایک کٹھی نہیں تھی آپ نے اپنی باتوں سے اپنی معاملات سے آپ نے آپس کو کٹا کر دیا چلیے ایک مفروضہ جنرل ایکشن میں ایک مفروضہ آیا کہ خان صاحب آپ کے تو فیصلی نہیں ہے میں اس سلسل میں ایک بات کہہ دیتا ہوں سنا پھر آپ سے ایک آرز کر دوں عظیم بیٹھے ہوئے تھا پی بس پارٹی نے ایک غلطی کی دو دار آٹھ میں اس کو دھرایا دو دار تیرہ میں پاکستان مسلم لیگ نون نے ان دونوں کو یکجا کر کے جو بہت بڑا بلندر مارا وہ دو دار تھارہ کے الیکشن میں خان صاحب نے مارا اب آپ دیکھیں نا میں اب ایک شخص ہے جس کا تحریک انصاف کے ساتھ بیرمن صاحب نے صاحب آپ کی بات سرسلزادہ جوائل کی ہے ویسے جی 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 سر اس وقت تو میاں صاحب بڑا وائزلی پلے کر رہے ہیں بڑے آرام سے سکون سے آپ غلطیاں کرتے چلے جائیے آپ غلطی سے غلطی کی ہے سوال یہ ہے یہ کیسے تبدیل آئی میاں صاحب میں حالات دے کے سمجھے میں آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے میں آپ کو ایک گزارش کروں وقت آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے میاں نواز شریف آپ انوے کی دہائی میں چلے جائیں تو آپ کو میاں نواز شریف بلکل جب سے مختلف نظر آئیں گے آج آپ کو میاں نواز شریف بلکل مختلف نظر آئیں گے آج کا میاں نواز شریف بلکل مچیورلی ایکٹ کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی جلدی نہیں ہے آپ غلطیاں کریں اور ان غلطیوں کا جو بینیفیشری ہے وہ بھی ہم محمد نواز شریف ہوگا آپ جیسا مرضی کر لیں ایلٹی میٹی اس سیلیکشن نے ثابت کیا نا ایک وجہ نا آپ نے غلط لوگ چنیں آپ نے غلط کیا کچھ پر سٹے جائے آج آپ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کہتے ہیں جی آپ کا بوٹر جو ہے وہ ڈیفنس میں رہتا ہے آپ نے ان کے لیے کیا کیا آپ نے ان کا گھیرہ تنگ کر دیا آپ نے ان کی گاڑیاں آپ نے ان کے گھر اور خدا کے لیے پہلے آپ حکومت تو کر لیں پہلے اس ملک کو آپ گرداب سے تو نکال لیں اس مسئیبت سے مسائل سے تو نکال لیں پہ ایک طرف آپ کے امریکہ بیٹھا ہوا ہے آپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے ایک طرف آپ کے انڈیا آپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے اوپر سے آپ سی پیک کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ چلانی رہے جس سے آپ کے بوست ملنا تھا پہلے آپ اپنی ترجیہات کا تہیہ وزیراعظم صاحب آ کے ٹی وی کے اوپر آپ کے ٹائلٹ صاف کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب جھاڑو پھیر رہے ہیں خدا کے لیے یار یہ سیاست چھوڑ رہی ہے یہ تو میری سیاست ہے یہ مجھے کرنے دیں آپ اپنی ٹیم کو کہیں وہ کریں آپ نہ کریں ایسی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی آپ ملک کے وزیراعظم ہیں آپ شاید کینیڈا کے پرائیم میسٹر جیسی بات کرنا چاہتے ہیں آپ بہت پپولر ہیں آپ بہت اچھے ہیں میں کہتا ہوں آپ اچھے ہیں آپ نے کاریں بیچ دیں بہت اچھا کیا سائیکل کے لیے ویسے روڈ اور ٹرافک بھی ہونی چاہیے یہ بھی ایک مشکل روحیل صاحب وہ تو سائیکل پہ آتے کنیڈا میں روح جاتا ہوں یہ اصل پہ آپ کے باقی سارے پارٹسیمنٹ جو ہے نا وہ ہیں عمر کے صاحب سے نوجوان میں مطلب عمر کے صاحب سے میری باتیں بھول جاتی ہیں اگر کوئی مجھے راستے میں ٹوک دے تو اٹھک جاتا ہوں پھر مجھے یاد نہیں رہتا وہ بھول جاتا ہوں میں ساری باتیں بھول جاتا ہوں اچھا روحیل صاحب صاحب میں آپ کے کمیٹس سن رہا تھا تاہر صادق صاحب کو بھی اتفاق سے میں جانتا ہوں تاہر صادق صاحب کو بھی میں جانتا ہوں عظیم چوزوی کو بھی جانتا ہوں بدقسمتی سے باقی اور ایک دو آپ کے جو پارٹسیمنٹ میں میں شاہدوں سے بہت فتی اندھی رکھتا اب میرے ایک بہت بڑے آپ کے فوجی سربرا نے مجھ سے بات کی میری مجودگی میں کہ ماروسی سیاست ماروسی سیاست میں تو نہیں کر رہا تھا اب میں حلفا کہتا ہوں کہ یہ ماروسی سیاست عوام کرواتی ہے جیسا کہ جاگری تارین کے ساتھ ہوا جیسا کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا تو ماروسی سیاست ہوئی کر رہے گا اس کی ماروس ہوئی اب خان صاحب کی بدقسمتی یہ ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں بیٹے ہیں نہیں نام کے ہیں لیکن وہ ہے نہیں وہ تو آپ کے اس معاشرے کا آپ کے اس کلچر کا حصہ ہی نہیں ہے تو انہوں نے ماروس کیا کرنی ہے انہوں نے کیا آکھ الیکشن لڑنا ہے اچھا سر اگر سسٹمک طریقے سے کسی کے بلکل ٹھیک لیکن اگر سسٹمک طریقے سے کوئی نیچے سے ڈرانس کھوٹ میں نے کہا تھا آپ اپنے گھر سے شروع کیجئے بلکل بلکل صحیح اچھا میں سر صادق صاحب سے آپ اپنے گھر سے شروع کیجئے اچھا ٹھیک ہے تاہر صادق صاحب 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 سے یہ فرمائے گا کہ چلیں آپ پی ٹی آئی سے غلطیاں تو ہو گئیں سر کچھ اور بھی وعدے تھے جن کے اوپر پی ٹی آئی نے عمل درامت کرنا تھا سر اگر آئی ایم ایف پہ ہم بڑے دن ڈیبیٹ کرتے رہے کہ آئی ایم ایف پہلے جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں خیر وہ اب ایک فیصلہ ہو گیا کچھ اچھے فیصلے بھی پی ٹی آئی نے کرنے تھے جس میں جنوبی پنجاب کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی تو سر اب جب نتائج کل آئے ہیں کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کچھ سوچا ہے انہوں نے کہ وہ جو سو دن ہیں ان کے اندر کتنے اہم چیزیں ہیں جو واقعی اب کر کے عوام کو دکھانی پڑیں گی سر سنہ صاحبہ میں یہ سمتا ہوں کہ ابھی پچپن دن ہوئے ہیں تھوڑا ٹائم دے انہیں ایک تو جو ایکانومی تھی بالکل ہی خراب ترین ایکانومی تھی علات اتنے مخدوش تھے کہ ان کو ہر چیز کو درست کرنے کے لیے جو وہ سوچ رہے تھے جو سمجھ رہے تھے میرا خیال ہے کہ جب وہ اس کام میں پڑے ہیں تو انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی سوچ سے بھی بہت زیادہ گمبیر علات ہیں تو اس میں میں سمتا ہوں کہ انہوں نے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو بیل آؤٹ کریں ایکانومی کلی بھی اور وائبل بنائیں اور میں سمتا ہوں تھوڑا ٹائم دیں گے تو ڈیفینٹلی آپ دیکھیں گے کہ ایک بہتری انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آئے گی اچھا جنوبی پنجاب کی حوالے سے سر فیصلہ کتنی جلدی ہونے جا رہا ہے جنوبی پنجاب کی حوالے سے کیونکہ میں تو اس وقت گورنمنٹ کا سچ حصہ نہیں ہوں لیکن کیونکہ پارٹی نے ایک وعدہ کیا ہے اسے ان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو فوری طور پر اس پر ہومورک شروع ہونا چاہیے اسیمبلی کے اندر جو قرارداد ہے پروینشل اسیمبلی کے اندر وہ بھی پوٹ کرنی چاہیے اور فیڈرل لیول پر بھی اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ دو تین ماہ کے اندر وہ اس پر ضرور کوشش کریں گے بلکوٹی اچھا تنگی صاحب صاحب آپ نے شروع میں کچھ باتیں کی تھی کہ کچھ وعدیں پی ٹی آئی نے کیے اس کے بالکل مختلف عمل درامت کیا رویل صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں سے صاحب لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اچھی بھی کی جا رہی ہیں جنوبی پنجاب کے حوالے سے کام ہو رہا ہے تیس رکنی کمیٹی بنا دیا ہے انہوں نے جو دھاندلی کے انضامات اپوزیشن کے اس پر کام کرے گی تو کچھ چیزوں کے اوپر تو ایکزیکیوشن اب شروع ہو گئی ہے سر دیکھیں سنا میں ایک بات آپ کو بتا دو اور ہم روزانہ کسی نہ کسی چینل پہ آ کے بات کرتے ہیں اور یہی بات ان کے منسٹرز کو ان کے اس کی ٹیم کو سپیشلی جو پرائم منسٹر صاحب ہے کہ وہ اپنے رویوں میں پہ سوچ لے کہ جب آپ پوزیشن میں تھے جب آپ گھنٹینر پہ تھے جب آپ کمپینٹ چلا رہے تھے آپ نے جو کچھ کہا تو چھوڑ دے آئیں بیٹے اور یہ سوچ لے اور یہ اس پہ سوچ لے کہ آپ حکومت میں ہیں آپ کی رویہ وہ سینٹ فلور پہ وہ نیشنل اسیم لیکٹ فلور پہ آپ کے پرائم منسٹر کے پریس کانفرنس کے دوران دمکی دینا اداروں کو کرٹیسائز کرنا کہ اگر میں چیرمین ہوتا تو میں پچاس بندوں کو آریسٹ کرتا نئی خوشحبری آپ سنیں گے آپ ایک میسیج جا رہے کہ یہ پولٹیکل ویکٹمائزیشن ہے اعتصاب کے نام پر اکراس دے بورٹ کریں اور اگر آپ جو وعدے کرکی ہیں کہ میں چور کو پکڑوں گا کہ کس نے کہا کہ آپ مت پکڑیں اگر آپ نے کہا کہ میں باہر سے اپنی دولت کو کس نے کہا ایک انہ کریں لیکن اداروں کو آزاد ہونے دی کام کرنے دی جیسے روحیل صاحب نے کہا کہ آپ پرائم منسٹر ہیں آپ پولیسی پہ کام کریں اپنی ٹیم کو فلور پہ بات کرنے کا سریکہ سے کہیں کہ او گالی نہ دے میرے خیال میں میں پانچ سال کا جو ایک رو نوکری ہے جو پچاس لاکھ گھر ہے جو ملک بنانے کی طرف ان کی سوچ میں تو نہیں مانتا ہوں میں تو کل والی دن جو کچھ کیا اس پہ میں بات کرتا ہوں جو پرسو والا دن ہے جو کچھ اس نہیں کیا میں اس پہ بات کرتا ہوں جو آج آپ کی ڈالر ہے میں نے کل اس کے کہ میں نے ایسی پوچھ سنا ٹاک شو پہ میرے ساتھ بیٹھا کہ بھائی اگر ڈالر کی قیمت ایک سو پچاس پہ بڑھ گئی تو اس سے غریب کا کیا واسطہ تو نہیں تو میں حتی اس کا کوئی قصور ہے تو ابھی آپ یہ بتائیں اور دوسری طرف کہہ رہے کہ امرانس کے پاس جو ٹیم ہے وہ اتنا ایکسپیرنس نہیں ہے بھائی اے اس کے پاس جو پندرہ لوگ ہے شہزاد اکبر سے لے کے شہرشید تک تو وہ تو مشرب سے آکے آج تک ہے لیکن ویجن نہیں ہے پولیسی نہیں ہے ابھی تک ان کی سوچ حکومت کی نہیں ہے اور میں آج آپ کو پھر بتا دوں کہ پاکستان پیپس پارٹی کے چرمین بلابولپٹوزرداری صاحب نے تمام جماعتوں سے ریکویسٹ کی کہ نہیں ہم نے پارلیمان جانا ہے تو پارلیمان جانے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم وہاں لائی کریں ہمیں اس لئے ہم گئے ہیں کہ ہم تمام پولیٹیکل جماعتیں مل کر اس ملک کو مشکل حالات سے نکالیں اور موجودہ حکومت کو سپورٹ کریں اور اگر کچھ صحیح فیصلے ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہم اور اس ملک کے لئے اس ملک کے غریب آوار کے لئے پوردہ سیکب سٹرانگ ڈیموکریٹک سسٹم ہم سپورٹ کرتے ہیں ہم ویلکم بھی کرتے ہیں ایسے فیصلے سر ویسے ایسا بہت کم وقت ہم نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کا بھی ساتھ دیتی ہے اگر اچھے فیصلے کیے جائیں تو اختصر وقفہ اس کے بعد جہاں حکومت کے کچھ فیصلوں کی پذیرائی ہونی چاہیے وہیں کچھ ایسے مشکل فیصلے بھی ہیں جن پر عمل درامت کرنا یقیناً ایک بڑا چالنج ہو سکتا ہے وہ فیصلے کیا ہو سکتے ہیں ان پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تاکہ سر آپ اس وقت ایک پوائنٹ ریس کر رہے تھے کہ عوام کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اور اچھے فیصلوں پر اپوزیشن ساتھ بھی دیتی ہے سر لیکن جو برے فیصلے ہیں جس میں مہنگائی کا بڑھنا ہے اب کہہ رہے ہیں کہ بجلی فی یونٹ بڑھنے جا رہی ہے ڈالر آلڈی بہت اوپر فلائے کر چکا ہے تو ان فیصلوں میں بھی ہمیں اپوزیشن سے صحیح تگری اپوزیشن تو نظر نہیں آ رہی ہے پارلمنٹ میں دیکھیں جب ہم میں نے بجٹ پہ ہم نے جو سجیشنز دی تھی تو وہی تو امران صاحب اور اس کی ٹیم جو اسد امر صاحب ہے اس نے کہا کہ ہم گیس کے قیمت نہیں بڑھائیں گے یہ پاہ چودری نے سو منی ٹائم اس نے یہ کہا تھا کہ ہم گیس کی قیمت ہم بجلی کی قیمت ہم پیٹول قیمت نہیں بڑھائیں گے پھر انہوں نے کہا نہیں بڑھائیں گے پر سیکھ پر ٹائم بھی گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ پارلمان میں سیزن پولیٹیشنز ہیں اور وہ آپ کو چاہتے ہیں اور آپ کو افر کرتے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن میں یہاں پر جو سمجھتا ہوں یہ ہے کہ امران نے اپنے پوزیشن سیاست ایسی کیے کہ ابھی ان کو اس طرف آنے میں تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ملک کے حاطر اس وقت بھی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ اور پارٹی ان کا ساتھ دینے کیلئے تیار ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت ہم نہ پورا ٹائم پورا کریں لیکن اور کے ریویو سے مجھے ایسا لگ رہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم پورا کریں رویل ازگر صاحب سر یہ فرمائے گا کہ میں چلتے چلتے مشرف صاحب کے حوالے سے بھی سوال ایک کرلوں کہ مشرف صاحب کو بار بار کوٹ میرا خیال ہے اتنا پروٹوکول اور اتنا ریلیف تو کسی بھی مجرم کو یا ملزم کو نہیں دیا گیا ہوگا لیکن سر مشرف صاحب کے جو وکیل ہیں وہی کہتے ہیں کہ وہ خود پیش ہونا بھی چاہتے ہیں لیکن آپ ہی نہیں رہے ہیں آپ کے خیال میں جس طرح پی ٹی آئی اور پی پی دونوں یہ کہتے ہیں سر کہ نہیں میں خوش فرمی کا شکار نہیں ہوں میں حقیقت یہ ہے کہ اس حکومت جو آپ حکومت کی بات کرتے ہیں نا دیکھیں جب کسی حکومت کو بے ساکھیوں کے سہارا ہو اور فیصلے کئی اور ہوتے ہوں اور صرف آپ صفائیوں کے لئے ہوں بینسیں بیشنے کے لئے ہوں اور ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جانے کے لئے ہوں مطلب آپ ایسے فیصلے نہیں کر سکتے جو فیصلے واقعی نظر آئے کہ آپ کے فیصلوں سے قوم کو یا ملک کو فائدہ ہوگا اب دیکھیں میں آپ کو گزارش کرتا ہوں مشرف جگ گیا تھا اس کو فیسٹیٹ کس نے کیا تھا کس نے اجازت دی اس کو جس نے اجازت دی آپ وہ بھکتے گا نا جس ادھرے نے اس کو جانے کی اجازت دی اصل فوکس تو اس طرف ہونا چاہیے کہ بھئی آپ نے کیوں نہیں تھی اجازت مجھے تو آپ کوئی کسی قسم کے رلیف دینے کو تیار نہیں ہو تو اس کو اتنی بڑی رلیف اگر آپ نے دی ہے تو پھر آپ میں نے پچھلے دنوں میں پڑا تھا نا بارات میں بڑے 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 زبردست قسم کے دعوے آئے تھے کہ بس آ جائیں ورنہ پھر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کچھ میں نہیں ہوا ہونا چاہیے نا ورنہ پھر آپ کے اوپر ایک بہت بڑا question mark آئے گا مجھے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے پہلے بھی اس کیا تھا کہ آپ غلطیاں کرتی جائیں گے آپ غلطیاں پہ غلطیاں کریں گے آپ غلطیاں میں نے جیسے آپ کو اس کیا کہ میاں 29 پہ بڑا وائزلی پلے کر رہے ہیں بڑا وائزلی ایڈیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ غلطیاں کرتے جائیں اور وہ بینیفیشری ہے یہ شور مچانا کہ جناب بڑے بڑی محشت کا بہت برا حال تھا کیا حال تھا سولہ عرب کے آپ کے ریزر سے آج کتنے کہاں چلے گئے آپ ڈالر کتنے گئے تھا آئی ڈالر پھر دو روپے مہنگا ہو گیا انٹر سٹی انٹر بینک مہنگا ہو گا دو روپے مہنگا ہو گیا بجلی آپ کی اس وقت کیا آتی آج کیا کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے آپ کے اس کے لیم ایکسوزز آپ جو اتھرے بڑے بڑے بھاشن دیتے تھے ڈیٹس کے اوپر سر چلی یہ فیصلہ رویل صاحب یہ عوام پہ چھوڑ لیتے ہیں جس طرح زمنی الیکشن میں انہوں نے بلکہ ٹھیک صبح تھوڑا سا کم ہے میں عظیم چوازی صاحب عبام کو ان باتوں سے آپ کجھ لینا دینا نہیں ہے سنا اب عبام کو ان باتوں سے کچھ لینا ہے اب اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ کیا ریلیف کر رہے ہیں آپ ایک بڑا طبقہ ہے ایک چھوٹا طبقہ ہے آپ دونوں طبقوں کے ساتھ کوئی ریلیف نہیں کر رہے ہیں تھوڑا سا بختم ہے میں بہت معذرت چاہوں گی اصف سر بختم ہے میں بہت معذرت چاہوں گی عظیم پرولی صاحب سر مشرف صاحب کو لانے میں کیا قواہت ہے اور کتنا کتنا سر پی ٹی آئی آپ کے خیال میں انیشیئیٹ کر سکتی ہے اس ایشو کو میری ذاتی اطلاق کے مطابق مشرف صاحب کافی بیمار ہیں وہ شاید پاکستان نہیں آ سکیں گے جو برزی جس کا جی چاہے کوشش کرتے ہیں سر ویڈیو لنک پہ لیکن پھر بیان ریکارڈ کرانے میں کیا مطابق ہے میرے خیال ہے وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں کہ یہ خواہش بھی پوری ہو سکے میں اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل جانتا ہوں لیکن میں معذر چاہتا ہوں میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا یہ مجھے پتا ہے کہ وہ بیمار ہیں اور کافی بیمار ہیں بیکار ہوگی تمام کوشش جو برزی جس کا جی چاہے کر دیکھ لیں لاسٹ ریمارک تاریس صادق صاحب سر آپ کے کہ ایک طرف مشرف صاحب کو لانا ایک خواب بن کے رہ گیا ہے کہ وہ کورٹس میں پیش ہو دوسری طرف سابق وزرائی آزم سابق صدر بھی زرداری صاحب یہ بھی کورٹس میں پیش ہو رہے ہیں تو صرف بیلنس کس طرح رکھے گی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے انصاف کی فرامی اور اکاؤنٹیبلیٹی سب کے لیے برابر ہے میں سمتا ہوں کہ مشرف صاحب کو خود بخود ڈیفینٹلی آنا چاہیے فیس کرنا چاہیے وہ ایک سولجر رہے ہیں مول کے صدر رہے ہیں اور بولڈ آدمی ہیں انہیں فیس کرنا چاہیے لیکن جس طرح عظیم صاحب نے فرمایا کہ واقعی میں بھی سمتا ہوں اور مجھے بھی رپورٹ ہے کہ ان کی واقعی حالت کافی خراب ہے وہ بیمار ہیں اور اللہ تعالی انہیں صحیح دے روحیل صاحب اللہ تعالی انہیں صحیح دے آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی صحیح دے تب کہ وہ آئیں کر رہا ہوں میں وہ ڈانس والی میں روز ان کی ڈانس والی وہ دیکھتا ہوں ویڈیو اور پھر میں دعا کرتا ہوں وہ پرانی بات ہے شیخ روحیل صغر وہ پرانی بات ہے وہ واقعی بیمار ہیں بہت بیس سال پرانی بات ہیں ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں چھوٹی سی گزارش میں تاہر صادق صاحب کو اس سے اس کو آپ گسیٹ رہی ہیں پی ٹی آئی کو گسیٹ رہی ہیں پی ٹی آئی کا اس میں رول نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا اس میں رول اتنا ہے کہ اگر ریڈ ورنٹس آتے ہیں اگر انٹیر منسٹری پہ کوئی ایسا آتا ہے کہ انٹیر منسٹری اس پہ ایکٹ کرتی ہے تو پھر ان کی رسپونسی بھی اور انٹرپول انکار کرتی ہے یہ سب کا سب جو ہے وہ عدلیہ پر دیپینڈ کرتا ہے عدلیہ کیسے موو کرتی ہے کونسی موو کرتی ہے کیسے اس کو لے کے آتے ہیں اور ریڈ ورنٹ کب جاری ہوتا ہے انٹرپول انکار کرتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ چاروں میں مانوں کا بہت شکریہ پروگرم کا وقت ختم ہوتا ہے مجھے جا سے دیجئے اللہ حافظ